اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل پر اور آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آج اتنے چمک تھمک والے کپڑے پہن کے کیوں بیٹھیں ہیں یہ آپ لوگ کو کل والے بلوگ میں باتا چلے گا کہ آج میں نے یہ چمک تھمک والے کپڑے کیوں پہنے ہیں اور ریڈی بھی ہوئی تھی میں جولری وغیرہ تو میں نے ریمووو کر دی ہے اور میک اپ بھی ریمووو کر دیا ہے بس پھر میں اسی طرح بیٹھی تھی فری میں نے کہا چلے جی آپ لوگ کے ساتھ کچھ Q&A تھا کچھ آپ لوگ کے question answers تھے جو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں زیادہ مجھے میں نہیں بول سکوں گی اور آواز نہ آیا تو اس کے لئے معجرد سب سے پہلے جی ریگولرلی ویڈیوز چل رہی تھی میری کافی اچھی چل رہی تھی الحمدللہ سے روز بغیر کسی ناگے کے میں ویڈیوز بغیرہ ڈا رہی تھی پھر اچانک میری طویعت اتنی خراب ہو گئی کہ پورا تقریباً مجھے ون منت ہو گیا ہے میں نے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی پورے منت میں میں نے صرف اور صرف چار ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے عائشہ کہاں چلی گئی ہیں کہاں چلی گئی ہیں تو بس اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کافی کچھ گیس کیا کہ کیوں آپ کی طبیعت خراب ہے کچھ لوگوں نے کیا گیس کیا کچھ لوگوں نے کیا گیس کیا خیر تو ان سب باتوں کا ہی آج میں جواب دینے آئی ہوں سب کی کمنٹس ہی میں آج پڑھ رہی تھی تو سب مجھے یہی کہہ رہے تھے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا تقریباً تو کافی ٹائم ہونے والا ہے میرے حلق میں کھانا تک نہیں اتر رہا اور طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں بیٹ سے نہیں ہل پائی لیکن الحمدللہ آج میرا تیسرا دن ہے کہ میں اپنے کچھ کام کچھ کر رہی ہوں ہل جل رہی ہوں کچھ میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے لیکن اتنی پروپرلی ٹھیک تو نہیں ہے لیکن پہلے سے بہتر ہو رہی ہے یقین کریں اس طرح مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ میں ختم ہو گئی ہوں میری لائف بلکل ختم ہو گئی ہے کیونکہ سب سے مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کھانا اور واقعی کھانے کا پتہ چلا کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں سب سے پہلی زندگی میں جو پریورٹی ہے وہ کھانا ہے اس کے بعد صحت تو میں آپ لوگ اپنی کیفت بتا بھی نہیں سکتی کہ میری طبیعت کتنی خراب ہوئی تو بہت سالے لوگوں نے گیس کیا چلے میں بول دیتی ہوں کہ آپ پریگنٹ ہے تو میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ سب نے مجھے فیملی میں سب نے کہا تھا کہ آئیشہ ابھی نہ بولو آپ نہ بتاؤ کہ میرے خیال میں ابھی تک کوئی بھی ایسی یوٹیوبر نہیں ہے جو بلکل ہی سٹارٹ میں بتا دے کہ ہاں گوڈ نیوز ہے کوئی مطلب یوٹیوب پر ایسی کوئی بھی نہیں ہے لیکن میں نے کہا نہیں آپ بھی میری فیملی ہیں بہت سارے لوگوں نے گیس بھی کر لیا تھا اور بہت سارے لوگ نراز بھی ہو رہے تھے کہ اگر ایسی بات ہے تو شیئر نہیں کی تو میں یوٹیوب پر سب سے پہلی یوٹیوبر ہوں جو کہ سٹارٹ میں سب آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہوں جی الحمدللہ ایسا ہی ہے بس آپ سب دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس جرنی کو جو ہے نا اچھا اچھا بنائے آسان کریں اور کیونکہ ابھی تک اگر میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو وہ اس طرح ہے جیسے کہ انسان بلکل ختم ہو چکا ہے اور بس اپنی آخری سانسے گر رہا ہے مطلب اس طرح کی انسان کی سٹیج ہو جاتی ہے میں یہاں لڑکیوں کو ڈرانا نہیں چاہتی لیکن ہاں وہ واقعی ہی پتہ چلتا ہے اور پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کا رتبہ اتنا بڑا کیوں ہے ابھی تو سٹارٹ ہے اور سٹارٹ میں ہی انسان کے حوش و حواس اٹھ جاتے ہیں کہ واقعی ماں کو اتنا بڑا درجہ کیوں دیا جاتا ہے ہم اپنی ماں کا ایک دن کا بھی احسان نہیں اتار سکتے جو انسان کے ساتھ گزرتی ہے جو فیلنگز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو کھانا پینا انسان ختم کر دیتا ہے کھانا کھانا ہی ختم ہو جاتا ہے ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے ایون ہم اگر پانی کا گھونٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ ٹائم کے بعد بلکل باہر آ جاتا ہے تو یہ سب کچھ میں شیئر اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے میجورٹی میری بہنیں دیکھتی ہیں لڑکیاں دیکھتی ہیں کسی پر یہ ٹائم آ چکا ہے کس پر آنے والا ہے میرا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے لیکن واقعی ہی پتا چاہتا ہے اور اتنا سا میں نے بولا ہے مجھے سانس چڑھنا سٹارٹ بھی ہو گئے اگر آپ لوگ مائن نہ کریں تو میں تھوڑا سا پانی پی لوں اس ٹائم میں پتہ نہیں کترے ٹائم کے بعد آج میں ریڈی ہوئی ہوں آج میں نے تھوڑا سا میک اپ کیا ہے میک اپ کے قریب گئی ہوں میں نے نیا ڈریس پہنا ہے اور بس شکر الحمدللہ پہلے سے پہتر ہوں اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس کے لئے بھی معذرت کہ میں ویڈیوز وغیرہ آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کر سکیں کیونکہ ایک انسان جو خود اتنا زیادہ اپنے آپ سے تنگ ہوتا ہے وہ پھر کس طرح ویڈیو کیپچر کرے کس طرح ویڈیو بنائے کچھ ٹائم کے لئے میں اپنی ممہ کے گھر بھی چلی گئی تھی وہاں پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی وہاں بھی تیلتر تین سے چار دن میں چلی گئی تھی تین سے چار دن کے لئے اس ٹائم پہ ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی جو ہمیں کیئر کی اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہزبن اور اگر ہزبن کی کیئر اور سپورٹ ساتھ ہے انسان کے تو وہ تکلیف ختم تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے حمد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں میں اس ٹائم سے لڑ سکتی ہوں میں اس ٹائم میں سٹرونگ بن کے ہے سکتی ہوں اور الحمدللہ سے میں اس چیز میں بہت زیادہ لکھی ہوں کہ نوید ہر چیز میں میرا بہت ساتھ دیتے ہیں سب سے پہلے ان کا اور معذرت کرتی ہوں سب بہنوں سے جن کے لئے میں وڈیو نہیں بنا پائی نہیں شیئر کر پائی لیکن اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں وڈیوز اچھی اچھی اور کیونکہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ گوڈ نیوز پی ریویل کر دی ہے تو اب مجھے مشکل بھی نہیں ہوگی اپنی وڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے میں کیونکہ جب میں پہلے وڈیوز بنا رہی تھی تو میں نے بتایا بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ بات ہے مجھے تھوڑی سی کنفیوین بھی ہوتی تھی کہ میں ہر ٹائم بتاؤں آج میری طبیعت خراب ہے آج خراب ہے تو میرے ویورز پریشان ہوں گے انسان تنگ آ جاتا ہے لوگ ہم یہاں دیکھنے آتے ہیں اس لئے تاکہ ان کا موڈ فریش ہو پریشانیاں طبیعت ہیں خراب تو ہر کس کے گھر میں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی میں نے ولاغ ریکارڈ نہیں کیا کہ میں جب آپ لوگ ساتھ یہ چیز شیئر ہی نہیں کی تو روز میں اپنی طبیعت لے کے بیٹھ جاؤں تو یہ بات بھی غلط ہوگی لیکن الحمدللہ سے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے اور کوئی بھی ایسی یوٹیوبر نہیں ہے جو اتنی جلدی یہ بات شیئر کرے تو آپ لوگ بھی اس بات کا لاز رکھے گا بہت بہت ساری دعائیں کیجئے گا اللہ تعالیٰ یہ سفر اس سفر میں آسانیہ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اولاد کی خوشی سے نوازے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اولاد نیک فرماوردار اولاد عطا کرے آمین سب آمین ضرور بولیے گا ضرور ضرور اور بس باتیں تو میرے پاس کافی ساری دیں لیکن وڈیو بناتے بناتے میں ساری بھول گئی ہوں اور آج کا بلوگ آج میں کہیں گئی تھی الحمدللہ سے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو نیکسٹ کل کے بلوگ میں شیئر کروں گی کہاں گئی تھی کیا کیا ہم نے کیسا آج کا ڈی گزرا ماشاءاللہ بہت مزا آیا تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے کل شیئر کروں گی مجھے بات کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے سانس لینے میں تو اس لئے مجھے بات بھی صحیح سے نہیں ہو پا رہی تو اس لئے بھی مازرت چلیں جی ٹھیک ہے بس میں اتنی سی ویڈیو بنا سکتی ہوں تو بس آپ لوگوں سے میں نے شیئر کر دی بات جب میں نے شیئر کرنی تھی چلیں جی ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اور اب آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز مسٹ نہیں کرنے مجھے اسی طرح حوصلہ اور حمد دینا ہے تاکہ میں طبیعت خراب ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ کے لئے بلوگ بنا سکتے ہیں آپ لوگ سے شیئر کر سکتے ہیں اب یہ سب کچھ آپ لوگ کے حوصلہ افسائی پر depend کرتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے بہت سارا پیار دکھائے گا بہت ساری دعائیں دیجئے گا اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور سردیاں ابھی تک نہیں آئیں یہ بھی میں بات بتاتی جاؤں سردیوں کے منتھ اس منتھ میں سردیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں بلکل بھی سردی نہیں آئی لیکن سموگ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سموگ گھس چکی ہے مطلب رومز میں دھوندلا پانے ہر جگہ دھوندلا مطلب گھروں کے اندر سموگ گھس چکی ہے تو یہ کافی زیادہ صحت کے لئے نقصان دے ہے آپ لوگ بتائیے گے کہ آپ لوگ گھروں میں بھی ایسا ہے چلے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ مطلب گھروں میں